نمازکار دوستوں میں ڈاکٹر داوچ چودری آپ سبی کا میرے یوٹیوب چینل یا شومپیتک سینٹر جوت پر میں ہاردک سواگت کرتا ہوں دوستوں کچھ سمیں پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا یوٹیوب چینل پہ جس پہ ہم نے بات کی کہ ہمارے سریر کے اندر کیلسیم کا کیا رول ہے یعنی ہماری باڈی کے اندر کیلسیم کا کیا ایمپورٹن رول ہے اور اگر ہماری باڈی میں کیلسیم کی کمی ہو جاتی ہے تو اس کے کیا کیا کارن ہے اور اگر ہماری باڈی میں کیلسیم کی کمی ہو گئی تو اس کے کیا سمٹم یا کیا لکسن آئیں گے جس سے آپ کو پتا چل سکے کہ ہماری باڈی میں کیلسیم کی کمی ہو گئی دوستوں اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے بہت دیکھا اور اس ویڈیو کو بہت ہی سپورٹ ملا کیونکہ یہ ایک بہت ہی کومن پرابلم ہوتی ہے آج کل کے ٹائم میں کی کیلسیم کی کمی یا ڈیفیسنسی ہو جانا تو اس کے سیمٹمز جو سریر میں آتے ہیں تو نیچولی ریفلیکٹ کرتے ہیں اگر آپ ان کو پہلے سی سمجھ لیتے ہیں تو آپ امیڈیٹلی اپنے ڈوکٹر سے جا کے کنسلٹ کر سکتے ہیں اور پروپر ٹریٹمنٹ لے سکتے ہیں دوستوں اس ویڈیو کا میں اوپر آپ کے لیے لنک سیئر کر دیتا ہوں جنہوں نے ویڈیو نہیں دیکھا ہے وہ اس ویڈیو کو جرور دیکھیں کہ ہماری سریر کے اندر کیلسیم کا کیا رول ہے اور ہماری بوڈی میں کیا سمٹم یا لکسن آئیں گے جس سے آپ کو پتا چل سکے کہ ہماری سریر میں کیلسیم کی کمی ہونی لگ گئی ہے دوستوں اسی طرح سے اس ویڈیو کے بعد میں ایک ریکویسٹ آنے لگی کہ سر ٹھیک ہے ہماری بوڈی میں کیلسیم کی کمی ہو گئی اس کے سمٹم یا لکسن تو آپ نے بتا دیئے لیکن پراکرتی گروپ سے ہماری کچن کے اندر یعنی ہمارے گھر کے اندر ایسے کون کون سے فوڈ آئٹمز ہیں جو آرام سے ہمارے گھر میں آویلیبل ہیں ہماری کچن میں آویلیبل ہیں جن کو ہم لے اور جسے ہماری بوڈی کے اندر کیلسیم کی کمی کو پورا کر سکے بنا کوئی دوسرے مطلب artificial supplement لیے تو دوستوں میں نے نیکس ویڈیو آپ کے لیے بنایا ہماری کچن کے اندر ہمارے گھر کے اندر ایسے کون کون سے فوڈ آئٹمز ہیں جو کی کیلسیم رچ ہے یعنی وہ فوڈ آئٹمز جو کیلسیم سے بھرپور ہیں اور جن کو آپ کھاتے ہیں تو اگر آپ کے سریر میں کیلسیم کی کمی ہو گئی ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گی اور اگر آپ ریگولار لیں گے تو فیوچر میں کیلسیم کی کمی نہیں ہو گی دوستوں اس ویڈیو کا میں میں اوپر لنک سیئر کر دیتا ہوں جس سے کہ آپ اس کو دیکھ سکیں اگر آپ نے نہیں دیکھاوا ہے تو کی فوڈ آئٹمز جن سے کہ آپ کیلسیم آرام سے لے سکتے ہیں دوستوں ان دونوں ویڈیوز کے بعد میں میرے پاس پھر ایک ریکویس آنے لگی کیا ہومیپیتیک دکٹر کیا ہومیپیتیک اندر ایسے کچھ میڈیسنز ہیں چیل سپلیمنٹ لیتے ہو کیلسیم تو اس کے اندر کئی لوگ آتے ہیں جو لمبے سمیتے کیلسیم سپلیمنٹ لیتے ہیں تو اس کے کاران کیڈنی سٹون وغیرہ بننے کا بھی رسک رہتا ہے لیکن ہومیپیتیک سپلیمنٹ جو کیلسیم کا وہ بہت ہی سیف ہوتا ہے ایفیکٹیو ہوتا ہے اور بہت ہی اچھے ریزلٹس ہوتے ہیں تو دوستوں اس ویڈیو ہم بات کریں گے کہ ہومیپیتیک اندر کون سا جو ہے کیلسیم کا سپلیمنٹ ہے دوستوں یہاں جب کیلسیم کے سپلیمنٹ کی بات ہوتی ہے تو میں نے میرے پہلے ویڈیوز میں بھی بات کی آج میں آپ کو پھر بتانا چاہوں گا کی کیلسیم کی کمی کیا ایک بڑا کاران جو ہوتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ کی بوڈی کے اندر ویٹامین D3 کی کمی ہونا یعنی اگر آپ کی بوڈی میں ویٹامین D3 کی ڈیفیسنسی ہوتی ہے تو آپ کی بوڈی میں آپ کتنا ہی کیلسیم لے لیجی وہ ایب جوب نہیں ہوتا ہے کیونکہ D3 کا سب سے ایمپورٹنٹ کام ہے آپ کی بوڈی میں کیلسیم کو ایب جوب کرانا دوستوں جن لوگوں نے ویٹامین D3 کا ویڈیو نہیں دیکھا ہے اس کا میں اوپر ایک لنک دے دیتا ہوں آپ اس کو بھی دیکھ سکتے کہ ہماری بوڈی میں ویٹامین D3 کی کمی کے کیا سمٹم آئیں گے اور کیسے اس کو دور کیا جائے دوستوں یہ سارے پرانے ویڈیوز کے لنک میں آپ کو اس لیے سیر کر رہا ہوں کہ اگر آپ جب بھی کیلسیم کی کمی آپ کی بوڈی موگی تو آپ کے لیے یہ سب سمجھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے کی کیلسیم کی کمی کیوں ہوئی کیلسیم کی کمی کیا لکسن آئے اور اگر ہوگی تو اس کو کیسے میں میرے گھر میں ایسی ڈائیٹ لوں جس سے کیلسیم کی کمی دور ہو جائے اور ویٹامین D3 کا کیا ایمپورٹنٹ رول ہے جس سے کی ویٹامین D3 کی کمی بھی میری بوڈی میں پوری ہو جس سے کی مجھے دوبارہ کیلسیم کی ڈیفیسنسی نہیں ہو یا ویٹامین D3 بھی میں لے لوں جس سے کی میری بوڈی میکسیمم کیلسیم کو ایپ جاؤگ کر سکے چلیے اب ہم واپس بات کرتے ہیں ہومیپیتی کا اندر کیلسیم کا کیا سپلیمنٹ ہے یا کون سی میڈیسن سے جو کی ہومیپیتی میں سے کیلسیم یوز کی جاتی دوستو ہومیپیتی کے اندر جب بھی آپ کو کیلسیم دینے کی سوچتے ہیں تو ہمارے پاس میں ایک میڈیسن ہوتی ہے جس کو کیا ہم بولتے ہیں کیلکیریا فوس اور دوستو کیلکیریا فوس کو یوزولی سکس ایکس پوٹنسی میں یوز کیا جاتا ہے دوستو کیلکیریا فوس کے دو دوسرے اور نام بھی ہے اس کو فوسپیٹ آف لائم بھی کہا جاتا ہے یا کیلسیم فوسپیٹ بھی کہا جاتا ہے دوستو کیلکیریا فوس کی بات کریں تو اس ویڈیو کے اندر بہت زیادہ الگ سے ایک میڈیسن ہے جس کے اوپر کی الگ سے ایک بہت بڑا ویڈیو بنایا جا سکتا ہے لیکن یہاں ہم صرف یہ بات کریں گے کہ آپ کے سریر میں جب بھی لگے کہیں بھی کیلسیم کی کمی ہے اور آپ اس کے لئے ہومیپیتک سپلیمنٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ کیلکیریا فوس کو یوز کر سکتے ہیں دوستو میں آپ کے ساتھ ایک میڈیسن جو کی میری کلینک میں آویلیبل ہے وہ آپ کے ساتھ سیر کرتا ہوں جیسے میرے پاس کلینک میں یہ میڈیسن ہے کیلکیریا فوس 6X جو کی ریکوے کمپنی کی ہے جو ایک جرمن کمپنی ہے جس کی میں یوز کرتا ہوں تو یہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ کچھ اس طرح کی پیکنگ آتی ہے اور اس میں آپ دیکھیں گے تو یہاں آپ جو پک ہے وہ ہی اپنا آپ میں بتاتی ہے کیلکیریا فوس کا کیا رول ہے یہ ایزی لی آپ کو کوئی بھی ہومیپیتک میڈیکل سٹور جو ہوتا ہے اس پہ ہر جگہ آرام سے مل جاتا ہے میرے پاس جو جرمن میں نے آپ کو پیکنگ دکھائی وہ آویلیبل ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ کو یہی یوز کرنی میں یہ یوز کرتا ہوں اس لیے میں نے آپ کے ساتھ سیر کر لی اسی کے ساتھ میں انڈین جو بہت سی کمپنیز ہوتی ہے جن کا کسی بھی کمپنیز جیسے اگر ہم اس کی ڈوز کی بات کریں تو دیکھیں چھوٹے بچے جو انفینٹس ہیں یعنی ایک سال تک کے بچے جن میں کی کیلکیریا فوس کافی زیادہ یوز کیا جاتا ہے اور وہاں سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے کہ جب بھی ان بچوں کے دانت نکل رہے ہوتے ہیں تو بوڈی کو کیلسیم چیئے ہوتا ہے تو یوزولی ایک من سیمٹم ہوتا ہے جہاں پر کی انفینٹس میں نہیں ایک سال تک کے بچوں میں یوز کرتے ہیں تو وہاں اگر ہم دوستوں اس کی ڈوز کی بات کریں تو اس کی ڈوز ہے یعنی دو ٹیبلیٹ آپ کو دن میں دو بار چونسنی ہوتی یہ ماؤت ڈیزولونگ ٹیبلیٹس ہوتی اور بہت ہی آرام سا آپ جیسے ہی ٹنگ پہ یا جیپ پہ رکھتے ہیں بلکل آرام سے یہ ڈیزول ہو جاتی ہے دوستوں اسی طرح سے وہ بچے جو ایک سال سے تھوڑا سا بڑے ہو گئے ہیں اور ایٹین یئرز تک کی ایج کے بچوں میں اگر سریر میں کیلسیم کی کمی ہو رہی ہے اس کے قارن ان کی بوڈی میں کوئی بھی طرح کے سمٹم آ رہے ہیں جس سے ہیں کہ آپ کے ڈوکٹر کہتے ہیں ان کو کیلسیم کی کمی ہو گئی ہے یا آپ روٹین میں بھی کیلسیم سپلیمنٹ دینا چاہتے ہو تو وہاں دوستوں آپ ان بچوں کو ٹو ٹیبلیٹس دن میں چار بار دیں یعنی ان کو دو ٹیبلیٹس دن میں چار بار آپ کو دینی ہوتی ہے اور دینے کا وہی سمپل سا پروسس ماؤ ڈیجولویں ٹیبلیٹس سے جی پہ رکھ دیجئے ڈیجول ہو جاتی ہے دوستوں اسی طرح سے ایڈلٹ یعنی وہ لوگ جو کہ ایٹین ایر سے ابو ایز کے ہیں وہ مطلب پروس ہو سکتے ہیں میلائیں ہو سکتی ہیں کوئی بھی ہے کسی بھی ایز گروپ میں اگر ان کو ہومیپیتک سپلیمنٹ کیلسیم کا لینا چاہ رہے ہیں تو جو اس کی ڈوز ہے دوستوں وہ ہے فور ٹیبلیٹس یعنی چار ٹیبلیٹس اور دن میں چار بار آپ کو چونسنی ہوتی ہے دوستوں یہ کچھ ڈوز ہے جو میں نے آپ کو کیلکیریا فور سکس ایکس کی ایز کے اکورڈنگ لے آپ کے ساتھ سیر کی اب دوستوں اس کے سمٹم یا لکسن کا جیسے میں نے بات بتائی کی کیلسیم کی آپ کو جہاں بھی جرورت لگتی ہے آپ کی بوڈی میں کوئی بھی طرح کا سمٹم ہو سکتا ہے لکسن ہو سکتا ہے آپ چاہے چھوٹے بچے دانتوں سے ریلیٹیڈ پرابلم میں آپ تھوڑا ایزد ہو گئے ہیں آپ کی مسلس میں پین ہو رہا ہے بونز پروپرلی ڈیولپ نہیں ہو رہی ہے یا اور بھی کوئی دوسری ڈیجیز ہے جہاں بھی آپ کو لگ رہا ہے کیلسیم لینا ہے وہاں آپ کیلکیریا فور سکس ایکس لے سکتے ہیں اور ڈوز میں نے آپ کے ساتھ سیر کی تو دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے اندر جو میں نے آپ کو ہومیپیتیک کیلسیم سپلیمنٹ بتایا ہے یہ جانکاری آپ کو پسند آئے گی اور آپ کے لئے لاپکاری ثابت ہوگی اسی طرح سے مجھ سے جھوڑے رہنے کے لئے میرے یوٹیوب چینل یش ہومیپیتیک سینٹر جوہدپر کو لائک کریں سیر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن جرور دبائیں جس سے میں جیسے ہی کوئی ویڈیو ڈالوں آپ کو نوٹیفکیشن مل سکیں تینکیو